بسم اللہ الرحمن الرحیم خونسہ جانور کی قربانی جائز ہے یا جائز نہیں خونسہ جانور کیا ہوتا ہے وہ جانور جو نہ مذکر ہوتا ہے نہ مؤنس ہوتا ہے یعنی نہ مذکر کی علامات اس میں واضح ہوتی ہیں اور نہ ہی مؤنس کی علامات واضح ہوتی ہیں ایسے جانور کی قربانی کرنا شرعاً جائز ہے اور درست ہے یہاں ایک بات کی وضح ضروری ہے کہ بعض معتبر کتابوں میں فتوہ کی معتبر کتابوں میں قدیم کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے اور وجہ یہ بیان کی گئی ہے وہاں کہ اس کا گوشت اچھی طرح نہیں پکتا ممکن ہے یہ بات پہلے کی صحت تک درست ہوتی ہو لیکن اس وقت مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ ان ہماری معلومات کے مطابق اب خونسہ جانور کا گوشت اس میں نہ پکنے والی بات نہیں پائی جاتی بلکہ جس طرح دوسرے جانور کا گوشت پکتا ہے اس کا گوشت بھی بلکل اسی طرح صحیح پکتا ہے لہٰذا اس کی قربانی بلکل جائز ہے اور دوسری ایک بات ہوتی ہے جانور میں عیب ہونا یہ خونسہ ہونا تاجروں کے نزدیک بھی عیب نہیں ہے یعنی دوسرے جانوروں کی طرح تاجروں کے ہاں اس خونسہ جانور کی خرید و فروخت بھی روٹین کے مطابق ہوتی ہے یہ ایک دو مہنے ویسے فقی اور تھوڑی سی علمی باتیں کی علماء کی خدمت میں ارز کرنے کیلئے بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ خونسہ جانور کی قربانی بلکل جائز ہے اور درست ہے موسیقی